ویلکم ٹو الہدایہ پبلک سکول یوٹیوب آن لائن کلاس اشان آج ہم انگلیش کریمر کی بات کرنے والے ہیں اور یہ جو کلاس ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور اس کو ہم اپنے سینئر سیکشن کے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹس آف سپیچ ایک بچہ جب فرسٹ میں ہوتا ہے تو وہیں سے وہ پڑھنا شکر دیتا ہے ہم ناؤن پڑھتے ہیں ہم ٹرناؤن پڑھتے ہیں ورپ پڑھتے ہیں بہت سے ایسے پارٹس آف سپیچ ہم پڑھتے ہیں اور انہی میں سے ایک پارٹس آف سپیچ جو ہے اس کو ہم آرٹیکلز بھی بولتے ہیں یہ بات سنتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے ہمارے سینئر بچے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو چاہیں تو ہمارے ففت سے اور نائن تک کے بچے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے جو تیار کیا ہے یہ ہمارے ان بچوں کے لئے ہے جن کے انگلیش کریمر نہیں سہی ہے اور ان کو ناؤن بھی نہیں بتا ان کو پرناؤن بھی نہیں پتا ان کو ایڈجیکٹر بھی نہیں پتا ان کو ور بھی نہیں پتا ان کو ایڈ ور بھی نہیں پتا نہیں پتا ہے تو وہاں پر یہ جو پارٹس آف سپیچ ہے اس پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا ویسا تو شروعات ہم چاہتے ہیں تو ہم ناؤن سے کر سکتے تھے لیکن ناؤن سے میں نے نہیں کر رہا ہے اس کی بھی اپنی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسا چاپٹر ہے which is called a chapter of articles جس کو ہم بچوں کو بہت پہلے سمجھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ کئی بار بچہ کیا ہوتا وہ articles نہیں سمجھتا noun, pronoun, adjective وہ بہت کچھ پڑتا چلاتا لیکن یہ جو چاپٹر ہے بہت زیادہ confused کرتا ہم کو تو اس وجہ سے آج ہم نے اپنی اس class میں articles کو لیا ہے اب ہم articles کو اگر دوسرے شبدوں میں کہیں یعنی کہ دوسرا اس کا جو نام ہے جو جس کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کو demonstrative adjectives بھی بولتے ہیں مدلہ the articles which are used in english can also be called demonstrative adjectives so اس کو ہم articles تو بولتے ہی بولتے ہیں اور اس کو ہم demonstrative adjectives بھی بول سکتے ہیں and this is one of the parts of speech کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ there are nine parts of speech nine parts of speech ہوتے ہیں out of those nine parts of speech there is one part parts of speech is demonstrative adjectives جس کو ہم articles بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانے والے ہیں and hope کی یہ class آپ کو کچھ ایک important چیزیں دے پائے گی اب اگر آپ اس کو دیکھیں اس class کو دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو articles ہوتے ہیں ان کے دو types ہوتے ہیں سنتے رہے گا بہت دھیان سے جو articles کے جو types ہیں وہ کتنے ہیں وہ دو ہیں generally it is said that there are three types of articles لیکن تین types نہیں ہو سکتے ہیں types تو دو ہی ہوتے ہیں articles آپ چاہے تین بول سکتے ہیں لیکن وہ بھی تین نہیں سہی ہے کیونکہ articles کے types کے علاوہ اگر ہم بولیں number of articles تو وہ بھی دو ہی ہوتے ہیں اب دو کیسے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ سمجھئے اگر آپ اس line کو دیکھ پا رہا ہوں گی یہ line جس پر میں کرسل لے کر جا رہا ہوں if you could see this line اگر آپ اس line کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو a ہے اور a کے بعد اور دیا ہوا ہے تو یہ a اور کا مطلب کیا ہے a اور n تو a اور n کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو a write this یا تو n this تو a اور n کا مطلب دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوا نہ کہ a اور n کا مطلب دو ہوا a اور n مطلب یا تو a یا تو n اب a اور n کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں a use کیا جائے گا n will not be used n کو نہیں use کیا جائے گا اور جہاں n use کیا جائے گا وہاں a use نہیں کیا جائے گا کیونکہ a اور n کا مطلب ایک ہوتا ہے right a کا مطلب بھی ایک ہے اور an کا مطلب بھی ایک ہے اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا article ہے the next article is called the جس کا مطلب ہے da یا کئی بار ہم اس کو دی بھی sound کرتے ہیں so da اور دی اب وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ da ہم کہاں پہ sound کرتے ہیں اور دی ہم کہاں پہ sound کرتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو articles کے جو types دیئے ہوئے ہیں there are only two types of articles the first says you know indefinite article اور جو دوسرا type ہے وہ ہے ہمارے definite article کا اب definite article اور indefinite article کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے جیسے کی اگر آپ definite article پر جائیں گے تو جو indefinite article پر جائیں گے تو indefinite article میں جو article آتے ہیں جو میں نے بتایا تھا a اور an تو یہ a کو use کرنا یا an کو use کرنا یہ ہمارا indefinite article ہے اور اسی جگہ پر اگر ہم کہیں the کا use کرتے ہیں which we sound as da اور d وہ ہم difference آپ کو بتائیں گے جیسے ہمارے بتایا ہے اس definite article میں جو آنے والا article ہے وہ ہے آپ کا the da یا d اب ہم indefinite article اور definite article میں difference کیسے بناتے ہیں difference بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ the indefinite article is a اور an as it does not define the person or thing spoken of ہم جب a اور an کو use کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان article کو وہی پر use کریں گے جہاں پر ہم اس انسان کو یا اس چیز کو جہاں پر ہم a اور an کا use کر رہے ہیں ہم اس کو define نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو specify نہیں کر رہے ہیں تو اگر specify نہیں کر رہے ہیں alright تو ضائعش بات ہے کہ ہم وہاں پر use کریں گے a یا an جیسے ہم نے بولا ایک hotel ہے اب hotel hotel ایک noun ہے اب اس سے پہلے اگر ہمیں کوئی بھی article لگانا پڑے گا so we'll put a ہم وہاں پر a کا use کریں گے تو ہم نے بولا this is a hotel ٹھیک ہے لیکن اب اگر بائن دھوئے ہم بات کرتے ہیں hotel تاچ کی تو وہ جو تاج hotel ہے اور اس article اس noun سے پہلے کہ کوئی مجھے article use کرنا ہے so that will be the definite article t h e da اور da ہم کیوں use کریں گے کیونکہ ہم اس hotel کو کہیں نہ کہیں specify کر رہے ہیں وہ جو hotel ابھی جس کی ہم بات کر رہے تھے which had no name ہم نے ایک کا use کر دیا لیکن اگر ہم نے تاج hotel کی بات کری تو it had a name اور وہ name بھی اپنے آپ میں کافی جانا مانا کافی مشہور کافی popular جو ہے وہ نام ہے اس وجہ سے اب اگر ہمیں اس کو بولنا ہے کہ تاج hotel کی بات کرنی ہے right ہمیں ہمالیا hotel کی بات کرنی ہے ایسے بڑے بڑے hotel جو ہمارے ہو سکتے ہیں اب وہاں پر اگر کوئی article ہمیں لگانا ہوگا so that will always be t h e جس کو ہم بولیں گے da تو ایک جگہ پر ہم نے بولا کہ this is a hotel اور ایک جہا پر ہم نے بولا the taj hotel is in ممبئی جو دونوں جو articles ہیں وہ اس طرح سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ a اور an ہم ان nouns کے پہلے لگاتے ہیں جن کو آپ کو specify نہیں کرنا ہوتا ہے ان کی کسی speciality کی بات نہیں کرنی ہوتی ہے ہمیں ان کو خاص نہیں بنانا ہوتا ہے لیکن جب آپ t h e da یا d کا use کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں special ہو جاتے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اگر نہیں آئی ہے تو پھر ہم اپنے اسی lecture کو اور آگے بڑھائیں گے اور پھر اس میں ہم کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں example سے جو آپ کے لئے ضروری ہیں تو ابھی کے لیے یہ parts of speech میں آپ دو چیزوں کو دھیان رکھے گا پہلی چیز یہ ہے کہ articles کو demonstrative adjectives بولا جاتا ہے پہلی چیز articles ہے کیا article is one of parts of parts of your speech جو total parts of speech ہوتے ہیں ان total parts of speech میں سے ایک جو part of speech ہے وہ article ہے اب articles کے اگر ہم بات کریں گے تو ان کو demonstrative adjectives بولتے ہیں یعنی کہ وہ articles وہ adjectives جو demonstrate کر رہے ہیں کسی ایک چیز کو ایک جنرل ٹی وی کی بات کری بات ٹھیک ہے آئی اور گئی اور ہم نے خاص طور پہ کہا کہ this is an MITV this is a video gun ٹی وی so that ٹی وی has been specified now you have put the name of the ٹی وی اور you have put the name of the brand of the ٹی وی اور وہیں پر ہم کہیں نہ کہیں اپنے اس article کو جو use کر رہے ہیں اس noun سے پہلے ہم دیکھ کر کے use کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو specify کرنا ہے یا specify نہیں کرنا تو میں نے بتایا نا کہ دو طرح کے articles ہیں پہلا ہے a اور an اور دوسرا ہے da اب a اور an کیا ہے a اور an جو ہے وہ آپ کا indefinite article ہے اور جو دوسرا article ہے اور دی is called the definite article اب اس کے آگے ہم آپ کو اپنی آنے والی کلاس میں بتائیں گے that how these articles are used what is the basis of using these articles مطلب ہم a اور an and da کی بات کریں so there must be some basis کچھ basis ہونے چاہیے there must be some reasons کچھ reasons ہونے چاہیے how should I use that a اور an somewhere how should I use t h e da اور d as somewhere کیسے ہم da کو use کریں کیسے ہم d کو use کریں گے so we need to have that information we need to have that knowledge جو آگے آنے والی کلاس میں hopefully میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج کے لئے اتنا ہی thank you very much and goodbye for now